ہم کو بلاتا آمد و آمد سردہ کرنے جائے برگر سپان خالے اللہ مسیح میں سب یہاں آئے اور ابھی ہمارے بچے جو ہیں باجی تھیار ہیں پیپو پھر لیے مٹانا آمد و آمد و آمد مجبے ہو چوentes مجرم دنیا مجرم دنیا موسیقی 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 ایک عواری عورت سے پہلے کرسیانٹی میں کتنے فرقے ہیں عیسائیت میں بھی بہت سے فرقے ہیں اور اکثر ہی کئی فرقوں کا بائبل کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں ان کا تضاد رہتا ہے مطلب کون ہے جس پر مسیحی جو ہے چاہے وہ دنیا کی کسی پر کتنے میں رہتا ہو کسی پر جہاں پر رہتا ہو وہ یہ دو چیزوں پر ضرور ایمان لاتا ہے اور وہ ان دو چیزوں کو ضرور مانتا ہے کہ خدا ویسو اسی ایک خدا ویسو اسی چھو تھے وہ بھول کتنس کی قدرت سے اس دنیا میں آئے تھے اور ان کا کسی انسان کے ساتھ کوئی پانٹیکٹ نہیں تھا کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرا پریشنس ہے دنیا میں سب سے خیمتی ہے اور اس توفہ کا جو خدا نے پریوں انسان کو دیا کوئی رنبہ مدد نہیں ہے اکثر لوگوں کی پھلتے ہیں محمد پریٹا کی پھلتے ہیں انسان کو دیا جس کو رہتی دنیا تک کوئی بھی نہیں بھلا سکتا ہر مسیح کی دنیا ایمان لگتا ہے کہ خدا ویسو مسیح دنیا میں اگاری والد سے پیدا ہوئے وہ کبھی بھی اس چیز کا اگار ہے اس چیز کو بھلا نہیں سکتا کہ خدا ویسو مسیح دنیا میں بہت سے انبیاء اکرام آئے ہیں دنیا میں بہت سے نبی آئے ہیں لیکن کوئی بھی نبی اس طریقہ سے دنیا میں نبی آئے ہیں جس طرح ہمارے خدا ویسو مسیح ایک کباری عورت کے تھو اور ایک کباری عورت کے ذریعہ سے اس دنیا میں ہے جو ہمارے لئے برکت اور مجاہ کا باعث بنید کیونکہ یہ ہونہ تھا اور یسایہ نبی نے اس چیز کی پیشن کوئی سات سو سال پہلے ایمنٹ کر رہے ہیں ڈیوائن نینڈ کا مطلب ہے کہ انسان کا نام اور اس کے نام کے ساتھ جو خصوصی ہے انگلیش کی ایک پروبارک ہے کہ انہیں اس کا نام یسو رکھنا ہوئی یسو مطلب کہ نجات دینے والا ہے وہ یسو جو اس دنیا میں آیا ہمارے لئے اور اس دنیا میں آکے اس نے جتنی بھی دیر منا دی کی اور اس نے ایک ایک اپورٹنٹ ہے مشن مشن اور مینڈیٹ انگلیش میں مشن کہتے ہیں منصوبہ پلان اور اکٹو میں اسی کہت مینڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے فرمان خدا کا فرمان تھا خدا تھا کہ ہم لوگ نجات پا سکے اور ہمیشہ کی زندگی پا سکے اور اسی طرح ہی اگر ہم بائبل کی ایک ورڈس پڑھتے ہیں جان 316 یا کنہ اس کا تیسر دنیا سے ایسی محبت ہے خدا ہم اسے محبت کرتا تھا اور اس نے اپنے دکھلواتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم لوگ دلاغن عمل کے ہمیشہ کی زندگی پائیں کیونکہ ہمیشہ کوئی دنیا لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ جتنے بھی خداون کی تعلیمات یا خداون کا جو بھی کلام ہے جو خداون نے بائبل کے اندر ہمیں بتائیں گا جو بھی باتیں ہیں ہم جتنا بھی اُٹ پر عمل کر سکتے ہیں لوگ ترقی پائیں ٹرسمس کا موقع ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں یہاں پہ آیا میں یہاں پہ لوگ سے باتیں کی اور اداعہ کے نام آپ تک پہنچایا کچھ چیز جن کے پاس نہیں ہے آپ لوگ دیں اگر آپ لوگ دے سکتے ہیں